السلام علیکم میرا سوال ہے سیخ صاحب کہ دیوز کسے کہتے ہیں دیوز یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ دیوز کسے کہتے ہیں دیوز کچھ حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں بہت ساری حدیث میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے مثال کے طور پر شعب العیمان کی ایک روایت ہے حدیث 10310 اس میں جب آپ صل اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا تو صحابہ نے پوچھا فَمَدْ دَيُّوسُ مِنَ الرِّجَالُ کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم یہ دیوز کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا الَّذِي لَا يُبَالِ مَنْ دَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ کہ دیوز وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو فکر نہ ہو کہ اس کی بیوی کے پاس کون آتا جاتا ہے تو یہ جو شعب العیمان کی روایت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ دیوز کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے تعلق سے غیرت کو بالکل ختم کر دے اس کی بیوی سے کوئی بھی آ رہا ہے مل رہا ہے ملاقات کر رہا ہے بات کر رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ دیوز ہے اس کی سند میں زوف ہے لیکن ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے محسن آمد کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَس کہ دیوز وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے تعلق سے برائی کو برداشت کریں یعنی اسے پتا ہو کہ میرے بیوی کے پاس کوئی آتا ہے ملتا ہے باتشت کرتا ہے اور اسے اس پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو اس کو بھی دیوز کہتے ہیں تو اس کی سند میں بھی زوف ہے لیکن اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں اور سب کو ملا جو اللہ کے بعد علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے تو ان روایات کی روشنی میں یہ تشریح آتی ہے دیوز کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی تعلق سے غیرت مند نہ ہو کوئی بھی اس سے آکے ملے بات کرے حتی کی چھڑکانی کرے کچھ بھی کرے اسے فرق نہ پڑتا ہو تو ایسے آدمی کو دیوز کہتے ہیں اور یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے تو بھائی کا سوال یہ تھا دیوز کسے کہتے ہیں تو آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا اور میں دیکھیں آپ کے جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں